تو گائز یہ ہے ایک کیوٹ سی بلی اور یہ یونورسٹی میں مجھے ملی تھی اور یونورسٹی میں یہ بس اتنی زیادہ بس میرا پاس آ رہی تھی بار بار اور منشلس کا کلرب ہو زیادہ خوبصورت تھا کافی پرند لیئی بیلی تھی اور بس سب کے ساتھ اسی طریقے پر پاس آ رہی تھی سب پندوں کے پاس آ رہی تھی اور میرا پاس بھی آئی بھی تھی کافی پیاری تھی کافی خوبصورت رنگ تھا اس بلیہ کا وہ زیادہ پیاری تھی اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے امید آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ بلکل بڑھیا تو گائز آج تب یہ تھوڑی خراب تھی میں آفیس بھی نہیں گیا ویڈیو بھی نہیں بن سکی تو اس لیے میں نے کہا کہ پرانی کچھ ویڈیوز میرے پاس ہیں میں اکھٹا کر کے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس پہلے مرگیوں کا سیٹ اپ کس طریقے پہ تھا کون کون سی مرگیاں تھی تو میں نے کہا چلو ان کی ویڈیوز کچھ پڑی ہوئی ہیں تو ان ویڈیوز کو میں اکھٹا کر کے وہ میں اپلوڈ کر لیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کیا ہے میرے پاس کیسا سیٹ اپ تھا تو مل کے ہم لوگ کو ویڈیو کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹرائے کرتے ہیں تو گائز یہ ہمارے سیٹ اپ پر ایک مرگا تھا جو کہ کافی ٹائمز میں سمجھ رہا تھا مرگی ہے یہ ہماری ایک مرگی کے انٹرائے سے نکلا تھا یہ کافی کیوٹ سا تھا پھر چھوٹا سا تھا لیکن یہ جیسا ہی بڑا ہوا تو ہمیں پتا تھا یار یہ تو مرگا ہے اور یہاں پس سپرائیڈ سلور کلر کی ہنگ تھی جس نے ابھی انٹرائے تو خیر سٹارٹ نہیں کیے تھے لیکن یہ کافی کیوٹ تھی کافی خوبصورت تھی اس سے دو ہمیں پس گولڈن بھی تھے دو نیتین تھے ہمیں پس گولڈن والے یہاں بس ایک اور مرگا تھا اچھا یہ نارمل وہ تھا چک تھا ہمارے پاس لیکن اس کا سائز رکھ گیا تھا کیونکہ اتنی سی ہائٹ تھی اس کی اور اس نے اعظان دینے سٹارٹ کر لی تھی یہ ہمارے پاس یہ کافی زیادہ فرنڈی تھا بہت زیادہ فرنڈی تھا بس ایسا تھا جیسے کتے ہمارے پاس ہوتے ہیں کتے جیسے ہی آپ بلاو آ جاتے ہیں پاس اس طرح پر یہ ہمارے احساس آتا ہے ایک اے اور ایک مرگی تھی ہمارے پاس دونوں کا بس یہی سین تھا جیسے اوپر جاؤ تو بس بھاگ کیا جاتے تھے اور یہاں پہ کیلے کے چھلکے تھے تو وہ میں ان کو دے رہا تھا کیونکہ میں بس جتنی ہینز وغیرہ تھی جتنے چکس تھے سب کو بنانا کے چھلکے بہت زیادہ پسند تھے تو میں ان کو دے رہا تھا بنانا کے چھلکے یہ بس گولڈن سپرائٹ ہے یہ دو گولڈن سپرائٹ میرے پاس ہیں دونوں بہت اچھے ہیں دونوں بہت ایکٹیف تھے ہیں اور یہاں بس گولڈن مرگی تھی ہماری ماشاللہ اس کی ایکس پروڈیکشن بہت زیادہ اچھی تھی بہت زیادہ لاسٹ میں انہوں نے انڈے کھانے سٹارٹ کر لیا تھے پھر میں پلاسٹک کے انڈے لے آئے تھا یہ ٹوکل میں جو پڑے میں پلاسٹک کے انڈے تاکہ یہ نہ کھائیں تو پھر میں کامیاب بھی ہو گیا تھا آخر میں میں نے آج سفائی کرنی تھی تو اس لیے میں نے ان کو دوپ میں نکال دیا تھا اور ساتھ میں ان کا جب گھنے وغیرہ تھا میں نے کہا وہ ساف کر لوں گا اور ساتھ میں دوپ نکلی ہوتی قابل دینوں کے بعد میں نے وہاں پہ ان کو دوپ کے سامنے دوپ کے سامنے ہی بچہ رکھ لیا تھا یہ کھل گئے تھے یہاں پہ مرگیں میرے پاس زیادہ ہیں یہ بلک مرگ آپ کو پنجرے میں جو دکھائی دے رہا ہے اتنا لڑایی کہہ رہا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں بہت لڑایی کہہ رہا تھا یہ میں پاس ایک مرگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ میں پاس چھوٹے سے بڑا ہو گیا تھا اس کے ساتھ یہ مرگی تھی ہمارے پاس بہت خوبصورت مرگی تھی یہ میں پاس وہی مرگا ہے جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا جس میں ہم لوگ کنفیوز تھے کہ یہ مرگی ہوگی لیکن یہ مرگی نہیں تھی بھئی یہ مرگا تھا یہ بھی میرے پاس مرگا ہے گولڈن کلر کا وہ جب گولڈن مرگی آپ کو بکھا گیا ہی ہے وہ اس کی اولاد میں سے ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ تین مرگیاں ہوتی ہیں ایک گولڈن ہے اور ایک ملو ملو کلر کیوئی ہے اور ایک بلیک والی ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس بھی ایک مرگی ہے انتہائی خوبصورت مرگی ہے اس مرگی کو لینے کے لیے ایک بندہ ثوابی سے رہا تھا بہت خوبصورت یہ مرگی تھی میں آپ کو یہ بتا ہوں ابھی اس کی دوم تھوڑی سی وہ ہیں خراب دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ بہت خوبصورت مرگی تھی اور یہاں بس دوسری مرگی ہے جو کہ کوڑک ہوئی ہے اور اس کے نیچے ہاں بس انڈے ہیں اس نے مجھے مارا ہے اس مرگی کی میں ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ کو ایک الگ ویڈیو بنا کے میں آپ کو اپلوڈ کروں گا مرگوں کو کھلا چھوڑ دو تو یہ حال اس مرگی کا میرے پاس سیکنڈ ٹائم ہے یہ کوڑک ہوئی ہے فرس ٹائم اس نے تین چار بچے نکار رہتے لیکن اس ٹائم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے جتنے بھی ایکس ہیں وہ سارے فرٹائل ہیں وہ سب میں ماشاءاللہ چکس جو ہے وہ بن رہے ہیں میں دیکھتا ہوں اگر میں وسیع ویڈیو موجود ہو تو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ یہ میں ہوں اور یہ میرا سایا ہے کاویزوں کے بعد جو اپنے اکلی تھی وہ کافی اچھا لگ رہا تھا میں نے ساری چیزیں ان کے اوپر جو کپڑا وغیرہ بوریاں تھی وہ میں نے سب سائٹ پر کر لی تھی ہوں میں نے کہ سفائی کر لیں گے اب یہ تینوں خوری جو ہیں وہ تینوں نہیں چاروں یہ خوری جو ہے پنجرے میں چلے گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری علاقے میں ایک عدد پلوٹ ہے اور پلوٹ میں ایک عدد گدہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گدہ رات کو اتنی انچ انچی آوازوں میں چیختا ہے کیا بتاؤں بھئیہ کیا بتاؤں یہ ہمارا پشاور شہر کا ریلوے سٹیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے یہ دکھائی دیتا ہے کافی خوبصورت ہے اوکے قائز آپ سے ملاقات ہوتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹا 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 ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی